السلام علیکم کی فیملی دوستو حاضر ہیں نئے انفیویٹ وڈیو کے ساتھ دوستو آج جو جنکوں کی قیمتیں ہیں ان ٹائپ کی وہ کتنی زیادہ گرنے والی ہیں کیا صورتحال بننے والی ہیں کلاچی پورٹ پہ کل دو فربری کو جو نیا مال اترنے والا ہے اور خاص طور پہ جو دو سو ساٹھ کنٹینر کل کلاچی پورٹ کو اترنے ہیں اس میں کیا کیا صورتحال بننے والی ہے اور ساتھ ساتھ چوالیس روپے پر وارڈ سے جو سولر کے ریٹ ہیں وہ مارکیٹ میں کس کمٹی کے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائی افیشل پینلز لگوائیں یا سنگل گلاس لگوائیں آج بہت سی اپ ڈیٹس ہیں تمام اپ ڈیٹس میں شیئر کر دوستو جلدی سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم آپ کو سولر سے لے کے کنسٹرکشن سے لے کے آپ کو ہر طرح کی اپ ڈیٹ ملے گی دھوکو سے کیسے بچنا ہے کیا معاملات کرنے ہیں تو بھئی چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شروع کرنے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں دوستو دوستو سب سے پہلے تو صورتحال ہے دوستو ایک بیسک قویسٹن ہوتا ہے دوستو آپ بہت زیادہ پچھلی ویڈیو اور اس سے پچھلی ویڈیو میں کمنٹس آئے تھے کہ بائیفیشل لگوائیں یا چنگل گلاس لگوائیں دیکھیں آپ بائیفیشل لگوائیں یا چنگل گلاس لگوائیں کوشش کریں ایک ریٹ کسی بھی کمپنی کا لگوانے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ایک بندے نے لگوائے با ہے جن کو ایک بندے نے لگوائے با ہے لونجی کا آئیمو 5 آئیمو 6 جس میں ہائیمو 5 ہائیمو 6 لگوایا گا اس نے اچھی گیج کی اچھی سولر تار لگوای بھی ہے اچھی ارثنگ کروائی بھی ہے پروپر پروفیشنل سے کام کروایا گا اور دوسری جنس نے انٹائپ لگوای بھی ہے اس کے مال میں تھوڑی سی ڈیفکشنز ہیں اور معاملات ہیں یقین کریں اس کا ہائیمو 5 یا ہائیمو 6 جن کو انٹائپ سے اچھی پرفارمنس دے گا تو یہ تھوڑے تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں ہر سٹیپ پہ آپ کو بہتری لے لے کے آنی ہوتی ہے اس حوالے سے میں نے پہلے وڈیوز بنائی دیا آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی بائی فیشل دوستو بائی فیشل کا فائدہ بائی فیشل ہوتا کیا بائی فیشل ہوتا ہے دوستو اس کے فرنٹ پہ بھی گلاس ہوتا ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی گلاس ہوتا ہے دبل گلاس اس کو کہتے ہیں بائی فیشل کہتے ہیں خاص طور پر اس کی جو صورتحال ہوتی ہے بائی فیشل کی اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو انسٹال کرتے ہیں آپ کی چھت پہ لگا رہے ہیں آپ کی چھت پہ ٹائل لگی ہوئی ہے مارپن لگا گیا ہے وہ ریڈ برکس لگی ہوئی ہے کچھ بھی لگا گیا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے وائٹ واش چھت کو آپ نے کیا کر دینا ہے جو چونہ ہوتا ہے نا وائٹ واش وہ کر دینا ہے جو سولج کی ریفلیکشن ہے وہ ریفلیکٹ ہوکے جو بیک سائیڈ ہے آپ کی سولر پلیٹ کی وہاں سے بھی پرفارمنس دے گی ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں جب بھی آپ نے بائی فیشل پینل لگوانے ہیں تو آپ نے چھت پہ وائٹ واش لازمی طور پر کروانا ہے اس کی جو ایمپرویمنٹ ہے اس کی جو افیشنسی ہے وہ اس صورت میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہاں جو دوستو سنگل گلاس لگوانے ہیں سنگل گلاس جیچی پرفارمنس دیتے ہیں بائی فیشل آپ دیکھ لیں اگر آپ لانجی میں ہی جا رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں جا رہے ہیں فرض کر لیں آپ تو آپ کینیڈین میں جا رہے ہیں کینیڈین کا آپ کو جو سنگل گلاس لگوانے دکومنٹیڈ ہے وہ انچاس پچاس میں مارکٹ پہ مل جائے گا لیکن بائی فیشل کم بھی جو جو ہے نا ساڑھے چبون پچپن چبون اس طرح سے پانچ روپے تقریبا تقریبا اس کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے پانچ روپے پر وارڈ بائی فیشل دی لیکن اس سے پرفارمنس کیسے دینی ہے وہ میں آپ کو بتایا دوستو آگے بڑھتے ہیں کراچی پورٹ کی جو صورتی آل ہے دوستو آج ایک فرمری کے دو فرمری کو کراچی پورٹ پر دو سو ساٹھ کنٹینر اترنے ہیں اور اس بار سپرائزنگلی جو ساڑھے چھے سو کنٹینر آنا ہے اس میں سے ایک بہت بڑے مال کی تعداد جن کو انٹائپ کی ہے اور کنٹینر اینڈ ٹائپ کی ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ان دونوں مال میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اب ان کا مال مارکیٹ میں آ رہا ہے امید کی جا رہی ہے کہ جن کو اینڈ ٹائپ اور کنٹینر کی جو اگر ہم بات کر رہے ٹاپ کون یا دوسری ٹکنالوجی کی تو وہ بھی اب مارکیٹ میں امید کی جا رہی ہے کہ فرمری کے مد کے بعد سستی ہوتی نہیں کافی حد تک دکھائی دے گی اس طرح ترین ریٹ کی بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے پری بوکنگ ریٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو ہائیمو 5 کی جو پری بوکنگ ہے پانسو ساٹھ وارٹ پیس پیس ستہ ستہ جتنے بھی وارٹ مل رہے ہیں اس کی جو پری بوکنگ ہے وہ آپ کو اس وقت مارکیٹ میں ساڑھے چوالیس پین تالیس ساڑھے پین تالیس کی مل رہی ہے اور جو ہائیمو 6 ہے اس کی پری بوکنگ اس وقت مارکیٹ میں جو ہولزل مارکیٹ ہے اس میں جو سلس بوکنگ کروا رہے ہیں وہ اڑتالیس ساڑھے سنتالیس ساڑھے اڑتالیس اس طرح سے بوکنگ اس کی بھی مارکیٹ میں مل رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جن کو انٹائپ جن کو انٹائپ کی بوکنگ سب سے مہنگی پانسو بیترسی وارٹ کی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے تقریباً ساڑھے اکاون اکاون اور کہیں کئی باون روپے پر وارٹ تک بھی پری بوکنگ چل رہی ہے جن کو انٹائپ کی اس کے بعد کینیڈین کی بات کر لیں کینیڈین میں بائی فیشل کی جو پری بوکنگ ہے وہ بھی باون ساڑھے باون روپے پر وارٹ اور ساڑھے اکاون روپے پر وارٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے اس کی لئے وہ چون پچھون روپے پر وارٹ بک رہا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جے اے کی جے اے کی جو پری بوکنگ ہے وہ خاصی بہتر ہے وہ آپ کو اس وقت مارکیٹ میں ساڑھے پینتالیس پینتالیس روپے پر وارٹ میں مل رہی ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو مزید اور آگے بھی بڑھتے ہیں اس حوالے سے جو دوستو کراچی پورٹ کی صورتحال میں آپ کو بتائیں کل دو ساڑھ کنٹینر اتریں گے دیکھیں گے وہ کہاں جا رہے ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے لاہور کے لئے کتنے اور کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا اور انٹائپ کمال سب سے زیادہ آ رہا ہے ایک اچھی خبر ہے کہ انٹائپ سستہ اب ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس کے بعد ہم بات دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ریٹس کی ہائیمو سکس کی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو پانسو پیچھتر پانسو اسی وارٹ کی تو اس کا جو ریٹ اب دوستو مارکیٹ میں آج جو مل رہا ہے یہ پچاس ساڑھے پچاس اور اکاون روپے پر وارٹ میں جو ہے وہ یہ مارکیٹ میں افیلیبل ہے لوگ ہالسیل میں سعودے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم بڑھیں اور بات کر لیں جن کو انٹائپ کی تو دوستو سمپلی طور پر جن کو انٹائپ پانسو پیچھتر پانسو اسی وارٹ بائیفیشل کی تو یہ دوستو ساڑھے چپن اور پچپن روپے پر وارٹ میں جو ہے وہ چل رہا ہے دوستو اور اس کے ساتھ کینیڈین سمپل سنگل گلاس ایک ریٹ دوکمینٹڈ پانسو پچاس وارٹ پانسو پچپن وارٹ کی بات کریں تو یہ پچاس اور ساڑھے پچاس روپے پر وارٹ میں اس کا ریٹ بھی مارکیٹ میں ملتا ہے آج اور آج کے ریٹ میں اگر ہم بات کریں دوستو آپ سے مائسن کی تو سب سے سستا دوستو پانسو چالیس وارٹ سنگل گلاس ایک روڈ دوکمینٹڈ چوالیس روپے پر وارٹ سے سولر مارکیٹ شروع ہو رہی ہے وہ مائسن کی بجا سے اس کے بعد ہم بات کریں زیڈین شائن کی دوستو آپ سے پانسو پینتالیس وارٹ پانسو پچاس وارٹ پانسو پچپن وارٹ سنگل گلاس ایک ریٹ ڈاکومینٹڈ چالیس روپے پر وارٹ میں دوستو مل رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جے اے کی جے اے کا دوستو پانسو پچاس وارٹ سنگل گلاس ایک ریٹ ڈاکومینٹڈ تقریبا ساڑھ سنٹالیس روپے پر وارٹ 48 روپے پر وارٹ تک اس کا ریٹ مل رہا ہے اور جے اے میں اگر ہم پانسو پنسو پنسو پر وارٹ میں چلے جائیں سنگل گلاس ایک ریٹ ڈاکومینٹڈ تو یہ دوستو تقریبا ساڑھے 48 روپے اور 49 روپے پر وارٹ میں ہول سل مارکیٹ میں اس کا ریٹ آسو دے ہو رہے ہیں یہ ریٹ اس کا مل رہا ہے اس کے ساتھ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خاص طور پر جو دوست بہت ساتھ کنسرن ہے کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی دوستو آپ نے دیکھ لیا ہے پیٹرول کے تو ریڈ بڑھ گیا تیرہ نوپے پر لیٹر پہ اچھا جی ٹرانسپورٹیشن پہ کوئی اتنا بڑا بھی تو فرق نہیں آئے گا اس وجہ سے کیونکہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن سولر کی خاص طور پہ کراچی سے تو نکلتے ہیں لاہور کے لیے اسلامباد پنڈی ملتان گجرہ والا وہ نکلتے ہیں دوستو ڈیزل گاڑی ہے ڈیزل کے ریٹ میں دو روپے کی اضافہ ہوئے وہ کتنا بڑا اضافہ نہیں ہے تو ٹرانسپورٹیشن چارجز میں کوئی اتنی بڑی وہ جمپ نہیں آنے والی ابھی تو نہیں نظر آرہی الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں دوستو کیا صورتحال بن کی الیکشن کے بعد امید یہی کی جاری ہے کہ ٹیکسیشن نہیں لگے گی سولر پہ سولر کی ضرورت ہے ملک کو دیکھیں آپ کا ملک ہے آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں گیس آتی نہیں ہے تو بھائی الپی جی سلینڈر لے کے چلا رہے ہیں سیدھی سی باہر ہے اچھا جی بجلی کا مسئلہ ہے بجلی مہنگی اتنی ہے لوگ اب کیا کرنے سولر پینل لگا کے تو اس سے گزارہ کر لیں تو یہ تمام تر صورتحال ہو رہی ہے اور جی کسی کو اچھا روزگاہ چاہیے لوگ بزنس کے پیسہ نکال رہے ہیں باہر لے کے جا رہے ہیں تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے الپی جی سلینڈر لیوز کر لو اپنا سولر پینل لگوالو اچھا کمانا تو باہر چلے جاؤ یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال چل رہی ہے اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمارے ملک پہ رحم کرے اور اس کے حالات بہتر ہوں اور ہمیں اچھے حکمان نصیب ہوں تو یہی دعا ہے آج کی ویڈیو کے انٹر دوستو یہی اینڈنگ نوٹ ہے میرا امید کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں کچھ بہتری لازمی طور پہ ہوگی کل کراچی پورٹ کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے اب تک لیے دوستو اتنے ہی اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا لیٹس ٹپ ڈیٹس کے لیے اللہ حافظ